یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے ایک ڈراما دیکھا جس میں شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ حاملہ تھی تو کہا کہ بی بی لے کر تجھے فارق کر دوں گا تو میں اور شوہر بیٹھے ہوئے تھے تو ہنسنے ہنسنے انہوں نے یہی ڈائلاغ میرے لئے کہا کہ بی بی لے کر تجھے فارق کر دوں گا تو میں نے کہا کہ ابھی تم ایسا نہ کہو اس لفظ سے طلاق بھی ہو سکتی ہے تو شوہر نے کہا تم تو پاگل ہو میں تو ڈرامے کا ڈائلاغ دھورا رہا ہوں مزاق میں میں طلاق کوئے دے رہا ہوں دیکھیں پہلے بات تو یہ کہ اس سے طلاق نہیں ہوئی کیونکہ جو فیوچر کے الفاظ ہوتے ہیں ان سے طلاق نہیں ہوتی طلاق دے دوں گا یہ ارادہ طلاق کہلاتا ہے طلاق واقع کرنا نہیں کہلاتا لہذا طلاق تو نہیں ہوئی لیکن آپ کے شوہر جو جرت مند بن کے مفتی آزم پاکستان بن گئے پورے اور انہوں نے کہا کہ میں تو مزاق میں کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے وہ ثابت کر رہے ہیں بڑے گہری نالیج ہے میری تو مجھے پتہ ہے کہ مزاق میں اگر کہا جائے تو طلاق نہیں ہوتی تو ان کی نالیج کے لئے میری گزارش ہے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں اور مزاق میں بھی سنجیدگی ہیں یعنی اگر آپ مزاق میں بھی کریں گے تو ایسی ہو جائے گا اس میں ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے طلاق جو ہے یہ اگر آپ مزاق میں بھی دیں گے نا بیوی کو اور الفاظ طلاق کے ہوں جس سے وقع طلاق ہو جائے آپ لاقص میں کھائیں کہ میرے طلاق کے ارادہ نہیں تھے میں تو مزاق کر رہا تھا طلاق ہو جائے گی اس لئے اس کو کھیل نہ بنائیں یا تو آپ باقیدہ علم دین سیکھیں سیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا اس صورت میں طلاق ہوتی ہے اس میں نہیں آپ یہ نیت کر لیں طلاق ہوگی یہ نیت کر لیں نہیں پھر اس کے بعد آپ کو عمل کریں سمجھ میں بھی آتا ہے اے بی سی پڑی نہ ہو ہم نے دین کی اور پھر ہم کسی کے سامنے والے کے جواب میں ایسا بیان کرنے کی کوشش کریں جیسے میں نے سارا دین سیکھا ہوا ہے یہ ہمارے لئے نقصان کا باعث نہیں ہے ہم آپ ہی کی ہمدردی میں ارز کر رہے ہیں کہ پشتاتے رہ جائیں گے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کتنے لوگ میں تو یہ رات دن ہم کیسز ہمارے دارالفتہ سے اگر سو فتاوہ جاری ہوتے ہیں تو اس میں تقریباً نوے اس طلاق اور خلا کے ہوتے ہیں تقریباً نوے دس اور دوسری چیزوں کے ہوں گئے تو آپ اندازہ کریں اتنی تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں انہ میں بہت سارے کیسے ذہت ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے دے دی طلاق مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا طلاق کیسے ہو گئی یعنی اگر آپ کو معلوم نہیں آپ قتل کر لیں تو کہیں قتل کا میں مجرم کیسے ہو گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ رشوت لے لیں کہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ چوری کر لیں بولیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چوری حرام ہے اس کا مطلب ہے آپ کا معلوم نہ ہونا ہر گناہ کو آپ کے حق میں جائز کر دے گا تو یہ ہمارے یہاں بڑا غلط معاملہ ہوتا ہے تو بہرحال بہن اپنے شہر کو میرے ایک کلپ سنا دیں اگر پوسی بولو یہ یوٹیوب پہ ہمارا پوریم ڈلتا ہے اور آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں جتنے مجھے سن رہے ہیں اگر آپ کلپ بنا سکتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائیں اور لوگوں کو بھیجیں جن کے بارے میں گمان ہو کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو بھیجیں یا ان کو پوریم دیکھنے کی ترغیب دینا زیادہ بہتر ہے کہ پورا پوریم دیکھ لیں گے یہ یوٹیوب پہ ڈل جائے گا انشاءاللہ کل تک ڈل چکا ہوگا آپ خود بھی دیکھیں دوبارہ ایک دور سن لیا کریں اور دوسروں کو آپ فورورڈ کریں تاکہ یہ جہالت ختم ہو ایک آخری کوئسن لے لیتے ہیں